بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج کل سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف اشتیال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کی تردید ہر احمدی کی ذمہ داری ہے تاکہ محول میں فتنہ و فساد کی بجائے آمن قائم ہو چنچ حالی میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر پروگرام زمانہ گواہ ہے کی قصد نمبر ایک سو چوبیس ڈیلیز چودہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کے ذریعے سوشل میڈیا پر قادیانیوں کے خوش ربا عقائد کے نام سے احمدیوں پر کئی غلط الزامات آئید کیے گئے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں ایک جو مکہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے قادیان میں مرزا صاحب ناظرین کسی کے عقیدے کے برخلاف کوئی بات اس کی طرف منصوب کرنا سخت زیادتی اور ظلم ہے اگر مطرز نے یہ الزام لگایا ہی تھا تو اس کا کوئی معین ثبوت بھی پیش کرتے تو بات تھی مگر اس کی بجائے انہوں نے محض حضرت بانی جماعت کی چند کتابوں کے نام لے دیئے ہیں حالانکہ مرزا صاحب کی پچاسی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں اور یہ ساری کتابیں الاسلام.org کے اوپر موجود ہیں یہاں سے یہ تحقیق کی جا سکتی ہے اس کے بارکس حضرت مرزا صاحب نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا شاگرد اور ایک غلام کے طور پر اپنے آپ کو پیش کی ہے آپ اپنے عربی قصیدے میں عرض کرتے ہیں یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کیجئے اے میرے آقا میں بھی تو آپ کا ایک ناچیز غلام ہوں حضرت بانی جماعت احمدیہ کو تو یہ الہام ہوا جو آپ کے مسلک کی بنا ہے کہ کل و برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام قسم کی برکتیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ اس لیے آپ کے دعویٰ مسیح معود اور مہدی کی بنا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پایا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اور آپ کی کامل اطاعت میں فنا ہو کر پایا ہے آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں وہ پیشوہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ محلقہ یہی ہے دو محمد کا اطراز کرنے والے نے بطور ثبوت مرزا صاحب کی کتاب حقیقت الوحی کا بھی نام لیا حالانکہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر حضرت مرزا صاحب کی یہ شاندار عبارت موجود آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس آلی مرتبے کا نبی ہے اس کے آلی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فیض کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریعت شیطان ہے دوسری کتاب جس کا مغترز نے نام لیا کہ اس میں دو محمد کا ذکر ہے وہ ایک غلطی کا اضالہ ہے اس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بطور بروز فنافر رسول ہونے کا یہ مقام بیان کیا ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے علم اور اخلاق کا وارث ہونے کے بعد اسی کا لقب پا لیتا ہے اور بروزی طور پر اپنے اصل کی تصویر ہو جاتا ہے نہ کہ حقیقی طور پر تو حضرت مریضہ صاحب نے اسی کتاب میں دو محمد کے مضمون کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد نہیں ہو گئے اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی ذات میں فنا ہو گئے اور فناف اللہ کے مقام پر پہنچے تو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر کفار مکہ کے اوپر پھینکی اور اس وقت آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر اٹھارہ پڑھی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ اے نبی جب تم نے وہ کنکر پھینکے تو تُو نے نہیں بلکہ اللہ نے وہ کنکر پھینکے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں پیدا کردہ خدای قدرت کی تاثیر سے کفار کا ایک ہزار کا لشکر جرار پسپا ہو گیا اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی خدای کا دعویٰ نہیں فناف اللہ کا مضمون ہے اسی مفہوم میں سورہ فتح آیت گیارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کو جس سے آپ لوگوں کی بیعت لیتے تھے خدا کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا ید اللہ فوق عیدیہم یعنی جب آپ بیعت لیتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا تھے اور اس پہلو سے آپ کا مقام ایک زل کا تھا یہ مضمون ہے جو حضرت بانی جماعت نے بیان کیا کہ زل کا معنی ہے اپنے آقا کا سایا اور بروز اپنے آقا کی صفات میں رنگین ان الفاظ کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے تو اس لحاظ سے کسی کے بروز یا زل ہو جانے سے اس کے دو ہو جانے کا تصور نہیں ہو جاتا چنانچہ یہی بات امت کے وزرگان نے بیان کی ہے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آف چاچنہ شریف اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں پھر بانی مدرسہ دار علوم دیوبند جن کی بات بڑی قطع ہونی چاہیے دیوبندی حضرات کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ زل اور اکس محمدی ہے تو جیسا کہ بزرگان سلف کے ان حوالجات سے ظاہر ہے بروز کا یہ مضمون اہل سنت کے ہاں مسلم ہے چنانچہ شیخ الہند مولوی محمود الحسن صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور اس میں ایک شیر میں مفتی گنگوہی صاحب کو بانی اسلام کا ثانی قرار دیا چنانچہ اپنے شیر میں وہ کہتے ہیں زبان پر اہلِ ہوا کی ہے کیوں اولوہوالشاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی تو ناظرین دراصل یہ سب محبت و عشق کی باتیں ہیں اور یہی بات حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائی آپ اپنے آقا کی ذات میں فنا ہو کر دراصل اس شیر کے مصداق ہو گئے تھے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی کہ میں تو اور تو میں ہو گیا میں جسم اور تو جان ہو گیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور اور تو کوئی اور ہے ورنہ جو حضرت بانی جماعت کا مسلک ہے اس بروز کے مضمون کے باوجود وہ یہی مسلک ہے کہ اس نور پر فیدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی